اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسرین علیہ اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورنٹ ویڈیو میں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیس پر میں آپ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فوریکس وورکاس سے ریلیٹڈ جس میں ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا نالیسز کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا نالیسز کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ فرینڈز اگر آپ کافی اٹھ ساتھ سے ٹریڈنگ میں لاؤس کر رہے ہیں اور آپ ابھی تک سٹل پروفیٹیبل ٹریڈر نہیں بن پائے کسی کو ایک سال ہو گیا کسی کو دو سال کسی کو تین سال تو ایک لاسٹ اٹیم سمجھ کے وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ کو سیکھیں اس کو جوائن کریں وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ نے بہت سے لوگوں کی لائف چینج کی ہے جنہوں نے فوکس کے ساتھ اس کو سیکھا ہے سمجھا ہے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر لائف ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں میرے سٹوڈنٹس کے جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھی ڈبل کی ہیں ویڈن ای ویک ٹھیک ہے اور ان کی ڈیلی بیسز پر جو ہسٹری ہوتی تھی جو ڈیلی بیسز پر وہ پروفٹ گین کرتے تھے وہ میں اگر میرے چینل کی شوٹس میں جائیں آپ تو یہاں پر دیکھیں تو ایک ایک منٹ کے شوٹس اپلوڈ ہیں اس میں آپ مکمل واج کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز کی ہسٹری ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویڈیوز میں جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جن دوستوں نے جیسے یہاں پر لکھیں ہنڈر ڈالرز انجس ٹو ڈیز ٹو ففٹی ڈالرز انجس ٹو ڈیز اکاؤنٹ ڈبل تو ایچ این ایوریٹنگ یہاں پر آپ کو صحیح ڈیٹیلز ملیں گی لائیو سکرین ڈیکارڈنگ کے ساتھ اس میں کوئی سکرین شورٹس نہیں دکھاؤں گا کوئی کچھ اور چیز نہیں دکھاؤں گا انشاءالترہ سکرین ڈیکارڈنگ ہی آئے گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کتنا کس حد تک پاورفل ٹول ہے باقی آپ اس کا لیٹرس اپ ڈیٹس کے لیے میرا فیس بوک کا گروپ میرا واتس ایپ کا گروپ جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی وی سی ٹریڈنگ میتھڈ سے ریلیٹڈ وہاں پر بھی آپ کو ڈیلی بیس پر جس دوست نے جس میمبر نے اس کو جوائن کیا سیکھا ہوا ہے اس نے جو بھی پروفٹ بنایا وہ آپ کے ساتھ میں ڈیلی بیس پر شیئر کرتا رہوں گا پھر اس کے لیے اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ مجھے واتس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں چارٹس پر ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا سٹے ویڈ می موسیقی جی تو فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہم گولڈ سے اس میں فور آور کا ٹائم ہے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کا ایک میں نے ٹول اس میں اپلائے کیا ہے وی سی کیمیلیٹیو ڈیلٹا پلاس کا بہت سے وی سی میمبرز ہیں جن کو یہ پتا بھی ہے اور جنہوں نے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ جوائن نہیں کیا ان کو نہیں پتا اس ٹول کے بارے میں یہاں پر دیکھیں تو لاس ٹائم بھی مارکٹ یہاں سے اچھا یہ ٹول بتاتا ہے اس کا ہسٹوگرام ہے یہ نیچے کی طرف ہے ایک ایک بار اس کی ہسٹوگرام ہے اگر یہ ڈاؤن سائیڈ میں تو اس مین کے مارکٹ سیل زون میں ہے اور لائٹ ریڈ کلر کے جو بوکسز ہیں یہ سپلائی کو شو کرتے ہیں اگر یہی گرین کلر میں اوپر کی طرف ہے تو یہ ہمیں شو کرے گا مارکٹ بائے زون میں ہے اور لائٹ گرین کلر کا جو بوکسز ہیں یہ ڈیمانڈ کو شو کریں گے کلر یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ یہاں پر دیکھیں تو ایک اچھا اس نے ہسٹوگرام بنایا ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ مارکٹ جی ایٹین سیونٹی سکس سے اپ سائیڈ میں موف کر رہی ہے اور یہاں سے بائے زون سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ویری نیکسٹ کینڈل پر اگر آپ دیکھیں کینڈل سٹک پچھلے سے بڑا بنایا ہے لیکن یہاں پر جو ہسٹوگرام ہے وہ بچھلے سے کم ہو گیا ہے اگلا کینڈل اس سے بڑا بنایا ہے اور لیکن ہسٹوگرام اس سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے آخری کینڈل اس سے بھی بڑا بنایا ہے لیکن ہسٹوگرام دیکھیں سب سے زیادہ کم ہے یعنی آپ پہلے کینڈل کا اور لاسٹ کینڈل کا ڈیفرنس دیکھ لیں پہلے کینڈل پر اتنا بڑا ہسٹوگرام ہے لاسٹ پر دیکھیں تو چھوٹا سا ہے حالانکہ لاس والا کینڈل جو بڑا ہے ٹھیک ہے تو ریجیکشن کا یہی سے ہی پتا چل گیا تھا باقی مزید ٹول بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تو آپ ایک سمارٹ بنی کا جو ٹرائپ ہے اس میں آنے سے بچ جاتے ہیں ٹرائپ میں آپ فستے نہیں ہیں ٹھیک ہے ویسی ٹریڈنگ میتھر آپ کو لائیو والیم کو کلکلیٹ کرتے ہوئے مارکٹ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ کتنے بائرز ہیں کتنے سیلرز ہیں بائرز بین کر رہے ہیں کینڈل پہ سیلرز بین کر رہے ہیں اچھینڈ ایورٹنگ انٹی گریٹی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے ویل فور آور کے ٹائم فریم پہ اٹھارہ نائنٹین ہنڈرڈ اس سے اوپر جب تک مارکٹ نہیں جاتی آپ ایک بائے کا موب نہیں دیکھ سکتے لیکن چھوٹا سا ایک ٹرینڈ میں رہ سکتے ہیں بائے کے اس کے لیے جو ایک سپورٹیو ایریا ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ والا ٹھیک ہے اٹھارہ سو اٹھاون کا اٹھارہ سو ساٹھ کا ایک لیول ہے پچاس کا ایک لیول ہے پچاس سے اوپر اوپر دیفنیٹلی ساٹھ تک مارکٹ رہتی ہے اگر پچاس بریک اوٹ کرے گی تو چالیس ٹھیک ہے چالیس سے پول بیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ یہاں پر ٹرائپ میں لاتی ہے آپ کو کہ ففٹی کا لیول سب کو پتہ کہ امپورٹنٹ ہے تو مارکٹ ففٹی کا لیول بریک اوٹ کرتی ہے فورٹی تک آتی ہے تو وہاں پر سب کو لگتا ہے کہ لیول بریک اوٹ ہو چکا ہے فورٹی سے پھر ریٹریس کرتی ہے اور اوپر جاتی ہے پر بھی مارکٹ نیچے کتنا آئی ہے ففٹی ٹو تک آئی ہے خیر یہاں سے مارکٹ اب سٹے کر رہی ہے فور آور میں بھی بائے کا زون سٹارٹ ہو چکا ہے ہسٹوگرام آگیا ہے ڈیمانڈ بھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ کینڈل جیسے ہی فائنالائز ہوتا ہے تو جتنے بھی سی کے میمبرز ان کو تو پتہ چل جائے گا خیر یہاں سے ایک ٹریسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے مارکٹ اگر اٹھارہ سو پچاس کے لیول کو بریک اوٹ کرتی ہے تو دن آپ نیچے والے سنیاریوز دیکھ سکتے ہیں اور نیچے مارکٹ ایک سپائک دے سکتی ہے آپ کو اٹھارہ سو چالیس کی جیسا کہ پیچھلی بار ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر چالیس تک کی آپ کو سپائک دے سکتی ہے اور ایک جو سپورٹ مارکٹ کرے گی وہ تیس کے لیول کے پاس پاس کر سکتی ہے یہاں پر اگر اس کو بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ کے مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں اگر مارکٹ یہ سارا ایک چوپی زون ہے یہاں سے ریچیکٹ ہو سکتی ہے اٹھارہ سو اسی کے لیول سے 75 کے لیول سے 80 کے لیول سے ریچیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مارکٹ کے سیچویشن پہ well اس کا جو لیٹس نیری ہوگا وہ آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل اور فیس بک گروپ ایون ویٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا usd jpy کو دیکھ لیتے ہیں usd jpy میں situation کچھ یہاں پر ہمارے پاس ایک resistance لیول آ گیا 4 آور کا ٹائم ہے یہاں پر ایک سپورٹ آ گئی ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں گے تو definitely یہ دیکھیں سپورٹ یہاں پر ایک اچھا سپورٹ لیول ہے ڈیلی ٹائم فریم کا اور resistance بھی اچھا ہے 4 آور پہ چلتے ہیں تو یہاں پر اگر یہ اس کو بریک اوٹ کرتا ہے یہ اس کو بریک اوٹ کرتا ہے 134.3 کے لیول کو 134.3 کے لیول کو اگر یہ بریک اوٹ کرتا ہے دیفنیٹری جب تک اس نے یہاں پر آنا ہے تو گولڈ بریک اوٹ کر چکا ہوگا اپنے 184.4 کے لیول کو ٹھیک ہے یہاں سے اس کا بریک اوٹ expected ہے اگر مارکٹ یہیں سے ایک اچھا پل بیک لیتی ہے ادروائز مارکٹ 130 کا لیول اگر بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ کو آپ اس کے سپورٹ ایڈیا پر دیکھ سکتے ہیں دو سینیریوز ہیں اور اس میں ڈلٹا پلس کیا کہہ رہا ہے ہمیں جی ڈلٹا پلس ابھی اس میں ایک نیوٹرل وے میں ہے اس کا نا یہ یہ بریک اوٹ کرنا پڑے گا اس کو اتنا سا ایڈیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھا جائے تو last time demand ہمارے پاس اچھی خاصی آئی ہے comparatively ابھی جو سپلائی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے demand ایک اچھی خاصی آئی ہے ہمارے پاس اور یہاں پر بھی ایک اچھی demand آئی تھی تو market یہاں سے buy zone میں move کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر market جیسی 132.8 کے level کو break out کر دے تو یہ expect کیا جا سکتا ہے اس سے well scenarios آپ کے ساتھ share کر دی جائیں گے جو بھی latest ہوں گے euro usd کو دیکھ لیتے ہیں euro usd sell zone میں ہے اور supply اچھی خاصی ہے comparatively demand یہاں پر دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر دیکھیں تو demand نہیں ہے supply دیکھیں تو اچھی خاصی آ رہی ہے ہمارے پاس supply اچھی خاصی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس روخ بیٹھتا ہے four hour کا time support area kind of break out کر چکا ہے نیچے کا support ملے گی ایک اچھی on and average یہاں مل سکتی ہے یہاں بھی مل سکتی ہے لیکن نہیں یہاں پر ہی بہتر ہے تیتے ہیں minor level نہیں آپ نے دیکھنے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک zone ہے جی break out کر چک ہے trap میں نہیں آنا جتنے بھی وی سی کے members ہیں مطاعت رہیے گا یہاں تک کس کو آپ نے watch کرنا ہے let me show you یہ area اتنا ٹھیک ہے یہاں سے market reverse ہو سکتی ہے ٹھیک ہے market آپ کو trap میں لائے گی کہ یہ break out ہو چکا ہے اور اب marketیاں سے نیچے جائے گی تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھی support area تو break out ہو چکا ہے تو market یہاں سے trap میں لائے گی یہاں سے market reverse کرے گی level کیا بنتا ہے میں بتا رہتا ہوں level بنتا ہے 1.0636 کا 1.0636 کا یہ level ہے اور اس کو break out کرتی ہے تو یہ دیکھیں پیچھے ایک بل کینڈل ہے سنگل تو market ایک بیئر کینڈل بنا سکتی ہے سنگل کینڈل ٹھیک ہے اس سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ سیل کی انٹری لینا چاہے تو below 1.0636 کے نیچے باقی میں جب اس کا لیٹر سنیریو شیئر کروں گا تب جو سنیریو بن رہا ہوگا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا لیکن یہاں تک کب ٹریپ میں نہ آئیے گا سمارٹ بنی کے ٹھیک ہے یو یو ایس ڈی کینڈین ڈولر کو دیکھ لیتے ہیں یو ایس ڈی کینڈین ڈولر کو دیکھا جائے تو market سیل زون میں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک on an average یہ ریزسٹنس لیول نہیں کر رہا 1.3489 میں تو ریزسٹنس لیول لگا رہتا ہوں ایک لائن لگانی ہوتی ہے لیکن ویسے یہ پورے پورے لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان فیوچر اس پر بھی مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے یہاں پر جی on an average اس کا یہ نکل ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک سپورٹ لیول تھا اچھا یہاں پر سمارٹ بنی نے بہت سے لوگوں کو ٹریک کیا بس مارکٹ نے سپورٹ بریک اوٹ کر دیا مارکٹ نیچے جاری ہے لیکن مارکٹ وہی سے ریجکٹ ہوئی ہے یہ سناریو ہے کہ مارکٹ یہاں سے سیل زون میں آئی ہے اس کینڈل سے ٹھیک ہے جو بالکل ریزیسٹنس لیول کے پاس بنائے اور اس کے بعد دیکھیں مارکٹ اپنے سپورٹ تک آ چکے یہاں پر سپورٹ تک آنے کے بعد مارکٹ تھوڑا سا ریجکٹ ہونے کے بعد اگر بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر وہ ویلیڈ بریک اوٹ ہوگا اور مارکٹ وہاں سے نیچے گرے گی ٹھیک ہے اگر مارکٹ یہی سے اس کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو اگر ٹرائپ مارکٹ یہاں کہیں سے بھی ریورس ہو سکتی ہے جو پیچھے ہمارے پاس لیول ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے جو ایس ایل ہیں جناب وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس لیول پر دکھا دیتا ہوں 1.3238 یہاں پر پوزیشنز ہوں گی 3238 پہ اور مارکٹ بڑی ریجیکٹ بھی ہوئی تو مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوگی اتنا آپ کا سل کھا کے جائے گی یہاں سے سل کھا جب مطاعت رہا کر ٹریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں چھوٹے ٹائم فریم کو پک کیجئے گا مارکٹ اگر 1.3489 کے لیول سے اگر اس کو بریک اوٹ کرتی ہے تو مارکٹ پھر اوپر نکلے گی کیونکہ اگر مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ایک اچھا پول بیک لیتی ہے تو مارکٹ پھر 1.3489 کو بریک اوٹ کرے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا فور کاز جس میں چھوٹا سا میں نے اس کو ویڈیو کو رکھا تاکہ زیادہ لمبی نا ہو ویڈیو ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی میرے چینل پر چینل کی پلی لیس میں جا کے آج کر سکتے ہیں میں اس میں ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کو ایکسپلین نے کیا ویسے بہت سے فوریکس فورکاس میں کیا ہو ہے کتنا پاور فول ہے ویسی ٹریڈنگ میتھل کا لیس سسٹم جو آپ کو لائیو مارکٹ کے اندر ہیلپ کرتا ہے ایچ ایوی ایوی شیئر کرتا ہے تو اگر آپ کافی ارس سے لاؤس میں تو سمجھ کے ویسی ٹریڈنگ میتھل کو جوائن کریں انشاء رات اللہ فوکس کے ساتھ کریں گے تو لائیف ٹیم ٹریڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ فور ایکس کے حوالے سے لیٹر سب بیٹس کے لیے امیرے ٹیلیگرم چنل فیس بوک روپ ویٹ سپ روپ بھی جوائن کر سکتے ہیں مزید ٹیلز آپ کو میرے ویٹس اپ پر مل جائیں گی تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ